جب کہا گیا یہ اغوانی ہیں یہ نمک حرام ہیں نہیں ہیں نمک حرامی ہم نے کی تھی پہلے اڈے دے کے کہ جاؤ ہمارے اڈے سے جا کے میرے اغوانی بھائی کی داڑی نوچوں ان کی بہنوں کی عزت پامال کرو مانو اس چیز کو نمک حرامی ہم لوگوں نے کی تھی بنگلہ دیش میں وہ کہتے جی انڈیا کا انڈیا تو ہی اللو کا مٹھا وہ تو آپ کا دشمن ہے اس کا اختیار ہے اس کا حق ہے بھئی وہ بنگلہ دیش میں وہ خانہ جنگی پھیلائے آپ اپنے دشمن سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے پھولوں کے گلدستے دیں انڈیا ہے جنگی آپ نے ہیدر آباد دکن آپ نے نہیں کیا آپ نے خالستان مومنٹ آپ نے نہیں کیا بلکہ محترمہ بن ازیر بھٹو صاحبہ کے دور میں خالستان میں جو تحریک چل رہی تھی ہمارے ایجنٹس کی لسٹیں پروائیٹ کی گئی تھی انہیں ہمارے گمنام سپائیوں کو شہید کیا گیا تھا بھارت میں لیکن نہیں یہاں ایک طرح نہ لگے گا قوم جناب تماشبین کی طرح ڈھول بجاتے ہوئے پیچھ اکٹوری بھی ہوگی بنگلہ دیش ٹوڑنے والے کون تھے چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا سیاستدان تھے ہمارے تھے آج تک ہم نے کوشش نہیں کی کہ اپنے وہاں کے مسلمان بھائیوں کو سینے سے لگانے کا سوچیں یار اقبال نے تو ہمیں کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیش سے تو مصطفی بھی ہے تو باؤنڈریز کا مہتاج نہیں ہے دنیا کے کسی نکڑ میں مسلمان ہے تمہارا بھائی ہے آج تک ہی ہے بنگلہ دیش یا اگوانستان پھر سب سے بڑا مسئلہ اگوانیوں کو واپس بیجیں گے بھئی پہلے باپ کیوں بنے تھے بلائے کیوں تھا یہی تو امریکہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں نفرت پیدا اور آپس میں لڑو کیا موت پڑتی ہے موت یہ پڑتی ہے اگوانی ہمیں نوکری نہیں ملتی اگوانی ساری مزدوری کر رہا ہے بھئی اگوانی محنت کر رہا ہے تم محنت کرو تمہیں مزدوری دے دیکھیں ہو جی دکانیں اس کی یہ سستہ مال بیچ رہا ہے تو تمہارا مال بکے گا اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی ریس دیتا ہے تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن ہماری قوم تماشبین قوم ہے وہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب کالا باغ ڈیم بن گیا یا کوئی بھی ڈیم بن جاتا ہے تو وہ پانی سے اگر بجلی نکالے گا تو جناب پھر پانی کا کیا فائدہ یہ ایسے گھگو بیٹھے میں ہمارے اوپر قوم تالیاں بجاری ہوتی ہے آپ گھر میں چار ہیں دشمن آپ کے تین ہیں کیا وہ شکست دے پائیں گے آپ نہیں دے سکتے وہ تب ہی شکست دے گا آپ میں سے ایک کو بلوچی بنائے گا دوسرے کو سندھی پھر پنجابی پھر پتھان باری باری لٹر مارے گا ساروں کو لگ گیا وہاں جناب ازاد ونوچستان کا نعرہ لگ گیا وہاں سندو دیش کا نعرہ لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی تو لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے قوم کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کے اغوانستان کے خلاف بات ہو سکتی ہے ایران کے خلاف ہو سکتی ہے سعودیہ کے خلاف ہو سکتی ہے ترکی کے خلاف ہو سکتی ہے املیکہ اور ازرائل کے خلاف بولو گے تو آپ غدار کلاؤ گے مطلب ہمیں تب بھی دہشتگرد کا آ گیا تھا جب ہم لوگ اسلام بات سے جا کے ازرائل کا پرچم پھاڑ کے آئے تھے کہ نہیں ایسپٹ کریں گے لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ لوگوں کا ملک معاشی طور پر بہتر ہوگا میں نے کہا کیسے بہتر ہوگا جی ازرائل کو آپ ایسپٹ کریں گے تو معیشت آپ کی کیسے بہتر ہوگی کہ وہ آپ کے ایمپورٹ ایکسپورٹ بڑے گی میں نے کہا بھائی جان ایک بندہ تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں اور دو عرب روپے دیتا ہے تم اسے بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے لو نوکر چاکر بھی لے لو بڑی کوٹھی بھی لے لو اور وہ اس کے عوض تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو پورا پیٹ دے تمہیں بغیرہ دیا دلال بولے گا بیٹی کا تو فلسطین کی بیٹیوں کے اسمت کا ان کے حیاء پردے کا سودا کر کے تم اسرائیل سے وہ ایڈ لینے کا سوچ رہے ہو ایک تھرڈ کلاس دفائی تجزیہ نگار میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے اسرائیل کو ہمایت اسپٹ کرنے پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے ایک ایمین آسمہ حدید اٹھ کے اسمبلی میں بول دیتی ہے کہ جناب یہ بھی تو کونسی بری مخلوق ہے یہودی جو ہے یا اسرائیلی جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم بات جیت کر سکتے ہیں ایک شوک آز نوٹس نہیں ملا اسے نہ اسے آئی ایس پی آر سے شوک آز نوٹس ملا دفائی تجزیہ نگار کو نہ اسے پی ٹی آئی کی طرف سے شوک آز نوٹس ملا